دیم دیو جب خاموش ہوا تب راج کماری کمار دیوی بیپنا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی پیتا جی اس نے دو تیر میرے گھوڑے کے کانوں میں مارے میرے گھوڑے کو زخمی کیا تیسرا تیر اس نے میرے بازو پر مارا اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی ہر صورت میں اسے قتل کروں گی اور قتل بھی خود کروں گی کمار دیوی کی اس گفتگو پر رام دیو کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے پھر اپنی بہن کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا کمار دیوی تم پھر پاگلپن کی باتیں کرنے لگی ہو تمہیں عیبہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے تمہارا کام تمام نہیں کر دیا اس نے ایک ہی تیر مار کر ہمارے سالار کا کام تمام کر دیا تھا تم پر تو اس نے تین تیر چلائے اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کیا ہے اگر وہ تمہارا خاتمہ کرنا چاہتا تو پہلا تیر جو اس نے تمہارے گھوڑے پر مارا وہی تمہارے لیے کافی تھا کیا تم یہ نہیں سوچتی کہ عیبہ جیسا بے خطا تیر انداز جو جنگ کی افرہ تفریقے درمیان تمہارے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے دونوں کانوں میں تیر پیوسط کر سکتا ہے وہ اپنا تیر تمہارے دل کے آر پار کر سکتا تھا اس نے جان بوجھ کر تمہارے بازو کو نشانہ بناتے ہوئے تیر چلایا رام دیو روکا پھر بعد کو آگے بڑھا رہا تھا یہ بھی تو سوچو کہ اتنے فاصلے سے اس نے دو تیروں سے تمہارے گھوڑے کے کانوں کو چھیدہ تمہارے گھوڑے کے کان بھی چھوٹے ہیں اور دونوں تیر تمہارے گھوڑے کے کانوں کے پار ہو گئے پھر بھی تم کہتی ہو کہ اس سے انتقام لوگی اگر اس نے انتقام لینا ہوتا تو اس جنگ میں تمہارا کام تمام کر چکا ہوتا اور پھر تم اس سے اس سلوک کی امید بھی کیوں رکھتی ہو وہ یہاں سے بھاگا تم نے اسے بھاگنے کی وجہ پوچھی بلکہ اگر وہ بھاگا تھا تو تم اس کی حسلہ افضائی کرتی اس کے ساتھ تمہاری سگائی ہو چکی تھی اس بنا پر راج محل میں اس کی حیثیت بڑی آلہ اور عرفہ تھی لیکن تم نے اسے فراموش کیا تم نے اس کے صرف یہاں سے بھاگنے کے معمولی جرم میں اسے راج محل سے نکال کر محل کے خادموں کے کمروں کی طرف بجوا دیا یہیں پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ تم نے اس کے پاؤں میں ہاتھیوں والی بھاری زنجیر ڈال دی اب یہ اس کی حمد ہے کہ زنجیر اتار کر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تمہیں تو بھگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہارا خاتمہ نہیں کر دیا ورنہ اسے تین تیر چلانے کی کیا ضرورت تھی جو ایبا تمہارے گھوڑے کے چھوٹے سے کان کو چھیت سکتا ہے کیا وہ تمہاری جان لینے کے لیے تمہیں اپنا حدف نہیں بنا سکتا رام دیو جب خاموش ہوا تب ہٹ درمی اور زد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی بھائی کچھ بھی ہو جائے اب میں اسے چھوڑوں گی نہیں اگر اسے جان سے نہ مار سکی تو اسے اپنے تیروں سے چھیت کر ضرور رکھوں گی رام دیو نے پھر اسے تلخ لہجے میں مخاطب کیا پھر وہی انتقام کی باتیں کرتی ہو اگر تم اسے انتقام لوگی تو کیا وہ جوابی کروائی نہیں کرے گا اگر تم اسے اپنے تیروں سے چھیت ہوگی تو کیا وہ تمہارے سامنے لٹ لے کر آئے گا تم یہ نہیں سوچتی کہ تیغزنی اور تیر اندازی میں وہ تم سے بہت آگے ہیں کیا تم میں اتنی ہنرمندی ہے کہ جنگ کے دوران بھاگتے گوڑے کے کانوں میں تیر پیوست کر سکو بلکل ناممکن کم از کم میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی رام دیو کی اس گفتگو میں کمار دیوی رو دینے والے انداز میں کہنے لگی بھائی کچھ بھی ہو جائے میں جنگ کے دوران بھاگتے گوڑے کے کان میں تیر پیوست کر سکوں یا نہ کر سکوں لیکن یہ میرا پکہ اور مسمع میں رادہ ہے کہ میں اسے اپنے تیروں سے چلنی ضرور کروں گی جواب میں رام دیو بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اچھا اگر چلنی کر سکتی ہو تو کر دکھانا اور پھر جب وہ بھی تمہارے حلاف کاروائی کرے گا تو تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ چلنی کسے کہتے ہیں اس موقع پر بیم دیو نے بھی دخل اندازی کی اور کہنے لگا تم دونوں بہن بھائی آپس میں کیوں علج رہے ہو اس موضوع پر بعد میں بھی بات کی جا سکتی ہے کمار دیوی میری بیٹی پہلے یہ کہو کہ تم اب زخم میں تکلیف تو نہیں محسوس کر رہی جواب میں کمار دیوی اٹھ کر بیٹھ گئی پھر کہنے لگی پیتا جی کوئی اتنا بڑا اور گہرا زخم نہیں ہے میں زرہ پہنے ہوئے تھی ایبا کے تیر نے گو زرہ کی کڑیاں توڑ کر مجھے زخمی کیا ہے لیکن زخم اتنا گہرا نہیں ہے طبیب کہہ رہا تھا کہ دو چار دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب کچھ سوچتے ہوئے رام دیو تھوڑی دیر تا غور سے اپنے بھاپ بیم دیو کی طرف دیکھتا رہا پھر مخاطب کر کے کہنے لگا پتہ جی میں سمجھتا ہوں کہ دہلی کنوج اور اجمیر کے راجاؤں کو شہاب الدین غوری کے خلاف اپنی مدد کے لیے بلا کر ہم نے غلطی کی ہے رام دیو آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا پر چونکنے کے انداز میں بھیم دیو نے اس کی طرف دیکھا پھر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کنوج دہلی اور اجمیر کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے نہ بلاتے اور سارا علاقہ سجا کر اور سنوار کر شہاب الدین غوری کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے علاقے میں آ کر حکومت کرو اس لیے کہ ہم ان علاقوں پر حکومت کرتے ہوئے ناکام ہو گئے ہیں کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو بیم دیو کے اس تنزیہ انداز میں رام دیو کے چہرے پر تبسم نمدار ہوا پتہ جی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں آنے کے بعد میں نے اس معاملے پر بڑا غور و فکر کیا ہے جس وقت شہاب الدین غوری ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا اس وقت ہی ہمیں اس کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا میرے خیال میں اگر ہم ایسا کرتے تو وہ ہمارے علاقوں پر ہرگز حملہ آور نہ ہوتا اب دیکھیں جب اچھ کی رانی نے شہر پناہ کے دروازے اس پر کھول دیئے تو اس نے شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی کو نقصان نہیں پہنچایا راجہ کو تو رانی نے خود ہلاک کر دیا تھا اور ہلاک بھی اس بنا پر کیا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری اس کی راج کماری سون کرن سے شادی کر لے اور شہاب الدین نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا اس نے شہر کو فتح کرنے اور راجہ دلپت رائے کے مارے جانے کے بعد مسلمانوں کو دلپت رائے کے بیٹے دیوداز سے خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد وہ کوئی لشکر بھیج کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا لیکن جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے مسلمانوں نے دیوداز سے مدھلک پوچھا ہی نہیں اور وہ مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے سے صرف ایک دن پہلے اپنی ماتا کے کہنے پر دریائے سرسوتی کے کنارے اپنے مامو کے پاس چلا گیا تھا جب رام دیو خاموش ہوا تب کسی قدر جنجلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی بھائی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم شابدین غوری کے سامنے ہتھیار ڈالتے اس سے صلاح اور فرمابرداری کی بھیک مانگتے یاد رکھو اگر ہم ایسا کرتے تو وہ ہم پر خیراج کی رقم مقرر کرتا جس کے تحت سالانہ ہمیں اسے خیراج ادا کرنا پڑتا اور اگر ہم ادا نہ کرتے تو ایک بار پھر وہ ہمارے شہر پر چڑھ دھوڑتا اب جب کہ ہم اسے شکست دے چکے ہیں تو اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے مجھے امید ہے کہ نہر والا کے نواہ میں یہ شکست شابدین غوری کو عبرت کا سامان فرام کرے گی اور آئندہ وہ ہمارے علاقوں کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کمار دیوی کی خاموش ہونے پر رام دیو کہنے لگا میری عزیز بہن یہ تیری بھول ہے اگر نہر والا کے باہر شابدین غوری کو شکست نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ نہر والا پر حملہ کرتا لیکن اب جب کہ نہر والا کے نواہ میں اسے شکست ہو چکی ہے وہ ایک بار پھر نہر والا پر حملہ ضرور کرے گا اور ہر صورت میں ہم سے شکست کا انتقام لے گا رام دیو کے خاموش ہونے پر اس کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے بیم دیو کہنے لگا رام دیو میرے بیٹے تم گول مول سی باتیں کر رہے ہو جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کھل کر کہو کہنا کیا چاہتے ہو پتہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے شہاب الدین غوری کے مقابلے کے لیے اجمیر اور دیلی اور کنوج کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا تھا تو اس کا ردعمل انقریب آپ پر ظاہر ہوگا خدشات بھری آواز میں بیم دیو نے پوچھا کیسے خدشات؟ رام دیو پھر کہنے لگا پتہ جی نہر والا کے نواہ میں شکست اٹھانے کے بعد شہاب الدین یوں ہی نہیں بیٹھا رہے گا میں وسوق سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اب وہ انتقام لینے کے عجیب و غریب طریقے استعمال کرے گا اسے تو خبر ہو گئی ہے کہ اسے اجمیر اور کنوج کے راجاؤں کی مدد کی وجہ سے یہاں شکست اٹھانی پڑی میرا اندازہ ہے کہ کچھ عرصہ تک وہ ہماری طرف رخ نہیں کرے گا پہلے اجمیر دہلی اور کنوج کے پاس کے دیگر علاقوں کا رخ کرے گا اور ان کی کمر توڑے گا انہیں اپنے سامنے بے بس کر کے رکھے گا اس کے بعد یاد رکھیے اپنے لشکر کے ساتھ وہ نیر والا کا رخ کرے گا اور ہم سے اپنی شکست کا انتقام ضرور لے گا رام دیو کے خاموش ہونے پر بھیم دیو بھی تھوڑی دیر تک سوچوں میں غرق رہا وہ سوچتا رہا پھر بڑی سنجیدگی میں اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے میں نہیں کہتا کہ تمہاری سوچیں غلط ہیں درست بھی ہو سکتی ہیں لیکن شہاب الدین غوری کوئی اتنی بڑی اور مہان قوت بھی نہیں رکھتا کہ یہاں سے شکست اٹھانے کے بعد وہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کا رخ کرے اور باری باری سب کو زیر کرنے کے بعد ہم سے اپنی شکست کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے جہاں تک میرا اندازہ ہے یہاں سے شکست کھانے کے بعد وہ سیدھا غزنی کا رخ کرے گا اور اس شکست کے باعث ملنے والی شرمندگی کے باعث میرا اندازہ ہے کہ وہ آئندہ ہندوستان کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا شہاب الدین غوری کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے جس کی خبر مجھے بعد میں ہوئی میرے مخبروں نے مجھے بتایا تھا کہ اچھ کو فتح کرنے کے بعد کچھ حرصہ اس نے اچھ میں قیام کیا وہاں اس نے اپنا حاکم علی کرماغ کو مقرر کیا اور وہاں سے غزنی جا پہنچا جانے سے پہلے اس نے اپنے والی علی کرماغ کو بڑی سختی سے ہدایات جاری کی تھی کہ جس طرح اس سے پہلے اچھ میں عوشہ دیوی کا تیوار منایا جاتا تھا اس نے حکم جاری کرا دیا تھا کہ آنے والے دور میں بھی ہندووں کو یہ تیوار منانے سے نہ روکا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کے دھرم میں دخل اندازی نہیں کی یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا کچھ دیر تک بڑی پیار اور محبت بھری نگاہ اپنے بیٹے رام دیو پر ڈالی پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا رام دیو میرے بیٹے میں تمہاری سوچوں تمہارے اندازوں کی ہرگز مخالفت نہیں کر رہا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حالات میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن میرا اندازہ ہے کہ شہابدین غوری آئندہ ہندوستان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا تاہم اگر اس نے کوئی بڑا لشکر تیار بھی کر لیا تب بھی میرے اندازوں کے مطابق وہ ہمارے علاقوں کا رخ نہیں کرے گا ملتان اور روچ تک اپنے آپ کو محدود رکھے گا ہاں اگر اس نے زیادہ ہی بڑا لشکر جمع کر لیا اور زیادہ پر پرزے نکالنے کی کوشش کی تو میرا اندازہ ہے کہ لاہور کو اپنے قبضے میں کر لے گا یا زیادہ سے زیادہ آگے دریائے ستلج تک کے علاقے کو اپنی عملداری میں شامل کر کے خاموش اور مطمئن ہو جائے گا اس موضوع کو چھوڑو پہلے مل کر کھانا کھاتے ہیں کھانا یہی کمار دیوی کے کمرے میں کھا لیتے ہیں اس پر کمار دیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی پتا جی نہ میں بیمار ہوں نہ اتنی زخمی کے چل پھر نہ سکوں کھانے کا اعتمام وہیں ہوگا جہاں روز ہوتا ہے کمار دیوی کی اس گفتگو سے بیم دیو خوش ہو گیا تھا پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا رام دیو میرے بیٹے کھانا کھانے کے بعد دونوں باپ بیٹا لشکرگاہ کی طرف چلیں گے جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بال کرنا ہوگی پھر چاروں اپنی جگہوں سے اٹھ کر کمار دیوی کی خوابگاہ سے نکل گئے تھے ہندوستان میں نہروالہ کے نواہ میں مختلف راجاؤں کے لشکر سے حضمیت اٹھارنے کے بعد سلطان شہابدین غوری نے حمد نہیں ہاری تھی وہ واپس غزنی گیا اور بڑی ہی تیزی سے دو آہم کام شروع کر دیئے تھے پہلا یہ کہ غزنی کی بھٹیوں میں بڑی تیزی سے ہتھیار بننے لگے تھے دوسرا یہ کہ اس نے نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا اس طرح ہندوستان میں اپنے جس کام کی تکمیل شہابدین غوری کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بڑی تیزی سے وہ تیاریاں کرنے لگا تھا ایک روز سلطان شہابدین غوری غزنی شہر سے باہر تربیت کے کھلے میدانوں میں لشکر میں شامل کیے جانے والے نئے لشکریوں کے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ غزنی شہر کا ایک تاجر سفید رنگ کے ایک انتہائی توانا اور بڑے قد کاٹ کے گھوڑے کی باغ پکڑے اس میدان کے قریب نمدار ہوا اس طوانا اور دراز قد اور خوب لمبے گھوڑے کی پیٹ پر جو زین اور دوسرا ساز تھا وہ بھی بالکل نیا اور چمکتا ہوا تھا گھوڑے کی باغ تھامے غزنی کا وہ تاجر اس چگہ آیا جہاں سلطان شہابدین اپنے سالاروں میں سے کتودین عیبق حسین خرمیل عیبہ ناصر الدین کباچہ تاج الدین یلدوز غیاس الدین خلجی محمد علی غازی لشکر کے قاضی شمس الدین بلخی اور کچھ دوسرے عمراء کے ساتھ کھڑا تھا وہ تاجر اس گھوڑے کی باغ پکڑے جب سلطان شہابدین کے قریب گیا تو سلطان نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا سلطان کے چہرے پر تبسم نمدار ہوا کیونکہ وہ تاجر سلطان شہابدین غوری کا جاننے والا تھا اور غزنی کے تاجروں میں اس کی بڑی اہمیت تھی قریب جا کر بڑی عقیدت مندی سے اس تاجر نے شہابدین اور اس کے پاس کھڑے سب لوگوں کو بلند آواز میں سلام کہا سب نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر سلطان شہابدین نے اس تاجر کو مخاطب کیا یہ جو گھوڑا تم نے پکڑ رکھا ہے یہ کہاں سے لائے ہو ایسا عمدہ گھوڑا میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا ہے قد کاٹ اپنی انچائی لمبائی اور جسمانی ساخت میں یہ عام گھوڑوں سے بلکل مختلف ہے بھاگنے میں کیسا ہے تاجر مسکر آیا اور کہنے لگا سلطان محترم میں کیا جانوں یہ بھاگنے میں کیسا ہے اس لیے کہ آج تک نہ اس پر کوئی سوار ہوا ہے نہ پتا چلا ہے کہ بھاگنے میں یہ کیسا ہے بدک جاتا ہے سیخ پا ہو جاتا ہے بیٹھنے نہیں دیتا سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا پھر کہنے لگا اگر تمہیں بیٹھنے نہیں دیتا سیخ پا ہے تو پھر اسے تم کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو جب اس کا تمہیں فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں اس کی بھاگ تھامے پھرتے ہو سلطان شہبدین غوری کے ان الفاظ پر وہ تاجر مسکر آیا اور کہنے لگا سلطان محترم یہ عربی گھوڑا ہے اور میں نے چند دن پہلے ایک بھاری رکم کے عوض اکرانی تاجر کے ہاتھوں خریدا ہے میں خود بھی گھوڑوں کا تاجر ہوں اس جیسا اچھا اور توانا گھوڑا میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا میرے بیٹوں میں سے کشنے اور کچھ میرے جاننے والوں نے اس پر سواری کرنا چاہی لیکن یہ اپنی پیٹ کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا سلطان محترم یہ گھوڑا جہاں بزاد خود اچھوت ہے وہاں اس گھوڑے کا جو ساز ہے وہ بھی ابھی اچھوت ہے اس پر بھی ابھی تک کوئی نہیں بیٹھا ہے نہ سوار ہوا ہے سلطان محترم میں یہ گھوڑا نہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں نہ یہ میرے کام کا ہے تاجر ہوں گھوڑوں کا لیندن کرتا ہوں ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ فروخت کر دیتا ہوں منافع معقول مل جاتا ہے سلطان محترم اگر آپ انکار نہ کریں تو یہ گھوڑا میں آپ کی نظر کرنے آیا ہوں میری طرف سے اسے توفتاں قبول کیجئے سلطان شہبدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا تاجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا پہلے وہ رقم بتاؤ جو ادا کر کے تم نے یہ گھوڑا خریدا ہے میں اس گھوڑے کو پسند کر چکا ہوں جو رقم تمہاری اس پر خرچ ہوئی ہے وہ بھی مجھ سے لے لو اور جو منافع لینا چاہتے ہو وہ بھی کہو تاجر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا سلطان کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا سلطان محترم آپ سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں منافع تو ایک طرف مجھ پر گھوڑے کی جو اصل رقم ہے وہ بھی حرام ہے میں اسے آپ کی نظر کرتا ہوں میری دلشکنی نہ کیجئے گا میں اس گھوڑے کو خاص طور پر آپ کو توفے میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں میں چاہتا ہوں اس گھوڑے پر پہلی سواری آپ ہی کریں اگر آپ اس پر بیٹھ کر اپنے لشکریوں کی رانمائی کریں گے تو میرے لیے یہ ایک سعادت اور عزاز ہوگا کہ سلطان نے میری طرف سے توفے میں دیے جانے والے گھوڑے پر بیٹھ کر لشکریوں کی کمانداری کی وہ تاجر جب خاموش ہوا تباہستہ آہستہ سلطان اس گھوڑے کی طرف بڑھا گھوڑے کی باغ پکڑ کر جب سلطان نے اس کی گردن تھپ تھپائی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جب سلطان نے اپنا ہاتھ زین پر رکھا تو گھوڑے نے اپنے کان بلکل سیدھے کر لیے تھے بڑی تیزی سے کنوتیاں بدلنے لگا تھا موہ اس نے بلکل آگے سیدھا کر لیا تھا اور اس نے اپنے جسم کی ساخت بلکل یوں بنا لی تھی جیسے اگر تھوڑی دیر تک مزید زین پر ہاتھ رکھا گیا تو وہ دولتیاں جاننا شروع کر دے گا گھوڑے کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جہاں سلطان مسکرا رہا تھا وہاں ارد گرد کھڑے دوسرے لوگ بھی محضوظ ہو رہے تھے تاجر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا سلطان شہبدین تھوڑی دیر تک اس گھوڑے کی گردن تھپ تھپاتا رہا تاجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم یہ گھوڑا مجھے توفہ دن دے چکے ہو اب میں اس گھوڑے کا مالک ہوں اگر میں اس گھوڑے کو اپنی طرف سے کسی عزیز کو پیش کرنا چاہوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا جواب میں تاجر مسکرایا اور کہنے لگا سلطان محترم کس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ جب یہ گھوڑا ہی آپ کا ہے تو میری طرف سے جس کو چاہے آپ دے دیں سلطان کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی کچھ دیر سوچا پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ایبا میرے قریب آؤ ایبا آہستہ آہستہ چلتا ہوا سلطان کے قریب آ گیا سلطان نے اس گھوڑے کی باغ ایبا کی طرف بڑھائی اور اسے محاطب کر کے کہا ایبا یہ گھوڑا آج سے تمہارا ہے یہ گھوڑا تمہاری سواری میں رہے گا اور تمہاری ملکیت ہے دیکھو اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیت بھی کروں گا بچے چند سال بعد تم بچمنے کی حدود سے نکل کر جوانی کے سہراؤں میں داخل ہو جاؤ گے اس وقت تک اس گھوڑے کو صداتے رہو میں جانتا ہوں تم بہترین سوار ہو سوار نہیں بلکہ شاہ سوار ہو بڑے بڑے اڈیل اور بڑے بڑے سیخ پا گھوڑوں پر سواری کرنے کا ہنر خوب جانتے ہو یہ گھوڑا سنبھالو اس پر سواری کرتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ اسے جنگی تربیت دیتے ہوئے اسے صداتے بھی رہو ایبا مسکر آیا سلطان کا شکریہ ادا کیا ہاتھ بڑھا کر اس نے گھوڑے کی باغ پکڑ لی پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پر سواری کر کے دیکھ لوں سلطان شہبدین غوری مسکر آیا اور کہنے لگا تاجر تو کہتا ہے یہ گھوڑا پیٹ پر بیٹھنے ہی نہیں دیتا اور اگر تم سواری کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اب یہ گھوڑا تمہارا ہے ایبا مسکر آیا گھوڑے کی دونوں باغیں اس کے سر کے دائیں بائیں لے گیا گردن کے قریب جہاں گھوڑے کے اعیال کافی لمبے اور گہرے تھے اور ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے وہاں اس نے دونوں باغوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا پھر گھوڑے کو اس جگہ سے ذرا ہٹا لیا جہاں سلطان اپنے سالاروں اور عمراء کے ساتھ کھڑا تھا گھوڑے کا رخ تربیت کے میدان کے مخالف سامت کیا اس کے بعد دائیں ہاتھ سے گھوڑے کے پیٹ کے قریب اس نے ٹھوکر لگائی جس پر گھوڑا باغ کھڑا ہوا ساتھ ہی ایبا بھی بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے ایبا نے چیتے کسی جست لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے کی پیٹ پر تھا اس کے بعد ایبا گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ لگائے دھوڑائے جا رہا تھا اس نے تربیت گاہ کہ کئی چکر گھوڑے کو خوب بھگاتے ہوئے لگائے جس وقت وہ گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا سلطان شہاب الدین نے تاجر کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا تم کہتے تھے کہ اس گھوڑے پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا ذرا میرے اس نو عمر مجاہد کو دیکھو گھوڑے پر اس طرح سوار ہوا ہے جیسے چیتا اپنے شکار پر جپڑتا ہے پھر گھوڑے کو پوری رفتار سے بھگا رہا ہے تھوڑی دیر تک گھوڑے کو تھکا مارے گا تھوڑی دیر تک گھوڑے کو بھگانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے قریب ایبا نے گھوڑے کو روک لیا ساتھ ہی گھوڑے کے مو پر ہاتھ پھیرتا رہا پھر اس کی گردن تھپ تھپائی اس موقع پر سلطان شہاب الدین آگے بڑھا ایبا کی پیٹ تھپ تھپائی اور مخاطب کر کے کہنے لگا اس گھوڑے پر سواری کر کے ایبا آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے گھوڑے کو یہاں باندھو میدان میں اترو اور نئے لشکریوں کی تربیت کا کام سر انجام دو میں اب واوض شہر کی طرف جاؤں گا اس کے ساتھ ہی سلطان شہاب الدین غوری اپنے عمراء کے ساتھ شہر کی طرف چلا گیا تھا جب اس کے سالار نئے لشکریوں کی تربیت کا کام سر انجام دے رہے تھے نہروالہ کا راجہ بھیم دیو اور اس کی رانی راج کنول اپنی خوابگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خوابگاہ میں ان کا بیٹا رام دیو بھاگتا ہوا داخل ہوا اسے اس طرح آتے دیکھ کر دونوں میہیں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے تھے بیم دیو اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ رام دیو قریب آیا اور اپنے مادہ بیتہ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ آپ کمار دیوی کو سمجھائیں اس کی مت ماری گئی ہے یہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کر دیتی ہے رام دیو کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کارتے ہوئے رانی بول اٹھی تھی بیٹے تو جس سے کیا شکائط ہے اب اس نے کیا حرکت کی ہے رام دیو نے پہلے سے بھی زیادہ غصے اور خفگی سے کہا ماتا اس نے راج مندر کے پندے تو دے مل کو بلایا ہے اس کے ساتھ وہ راج مندر جائے گی اور وہاں دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑی ہو کر سوگند کھائے گی کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک ایبہ کو قتل نہیں کرے گی رانی راج کمل کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے اور دکھ برے انداز میں کہنے لگی اس کمار دیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی نیا کام شروع کر دیتی ہے کاش اس نے خود اپنی حرکتوں سے ایبہ کو ضائع نہ کیا ہوتا ورنہ وہ بہت اچھا لڑکا تھا اگر یہ اس سے ہمدردی کا اظہار کرتی تو وہ کبھی یہاں سے نہ بھاگتا اس کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا رہا وہ اس کا بہترین جیون ساتھی ثابت ہوتا اور ساتھ ہی ہمارے لشکر میں ایک سود مند اضافہ ہوتا یہاں تک کہنے کے بعد راج کمل رکی پھر اپنے بیٹے کو محاطب کر کے کہنے لگی تم دونوں باپ بیٹا یہیں رکو میں ذرا اسے سمجھاتی ہوں بین دیو نے اپنی رانی راج کمل کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا پھر کہنے لگا اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے اسے کر لینے دو دیکھو ایبا کو وہ قتل تو اس وقت کرے گی جب وہ اس کے ہاتھ آئے گا وہ شہابدین غوری کا ایک لشکری ہے شہابدین غوری یہاں سے حضمیت اٹھا کر غزنی جا چکا ہے تو کیا یہ اسے غزنی جا کر قتل کرے گی اس موقع پر اسے کسی کام سے روکنے کا فائدہ ہی نہیں ہے خواہ مخواہ میں گھر کے محول کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے رام دیم میرے بیٹے تم بھی سنو اسے پندت ادھ مل کے ساتھ جانے دو سوگند کھاتی ہے تو کھانے دو اس سے کیا ہوتا ہے کیا سوگند کھانے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ ایبا کو قتل کر دے اور پھر یہ بھی سوچو کہ ایبا اس کے مقابلے میں کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ جب چاہے گی یہ اس پر وارد ہو کر اس کا خاتمہ کر دے گی تیغزنی اور تیر اندازی کے ہنر میں وہ اس سے کہیں آگے ہے لہٰذا اس کے ہاتھ نہیں آئے گا بیٹے تمہیں اس کے کاموں میں مضاہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو پھر بیم دیو نے رام دیو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگا ہم تینوں یہاں بیٹھتے ہیں بیٹے وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو دیکھو سوگند کھانے کے بعد وہ فوراں اس قابل تو نہیں ہو جائے گی کہ یہاں سے اڑ کر غزنی چلی جائے اور ایبا کا کام تمام کر دے سوگند کھانے سے کیا ہوتا ہے رام دیو اپنے پتہ کے سمجھانے پر مطمئن ہو گیا تھا اپنے باپ کے پاس وہ بیٹھ گیا جبکہ بھیم دیو اور اس کی رانی رام دیو کے آنے سے پہلے جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اسی پر گفتگو کرنے لگے تھے اس گفتگو میں اب رام دیو بھی شریک ہو چکا تھا دوسری طرف راج کماری کمار دیوی بڑی بیچینی سے راج محل کے سامنے کے حیاتے میں کھڑی پندت ادھے مل کا انتظار کر رہی تھی یہاں تک کہ راج محل کے صدر دروازے سے راج مندر کا پندت ادھے مل داخل ہوا اسے دیکھتے ہی کمار دیوی خوش ہو گئی تھی ادھے مل تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمار دیوی کے سامنے آیا زمین کی طرف جھکتے ہوئے اس نے کمار دیوی کو تعظیم دی پھر بڑے معدبانہ لیچے میں کہنے لگا راج کماری آپ نے مجھے طلب کیا ہے کمار دیوی کے لبوں پر خوبصورت توسم نمودار ہوا پہلے اس نے اسبات میں گردن ہلائی پھر اپنی شیری اور جلترنگ سی آواز میں کہنے لگی ہاں میں نے آپ بھی کو بلایا ہے خیریت تو ہے پندت فکرمندی سے کہنے لگا سب خیریت ہے میں آپ کے ساتھ ذرا آج مندر جانا چاہتی ہوں آپ جانتے ہیں اس مسلمان لڑکے کو میں اب اپنا سب سے خطرناک اور بڑا دشمن سمجھتی ہوں میں آپ کے ساتھ ذرا مندر جا کر دیوی دیوتاؤں کے سامنے یہ سوگند کھانا چاہتی ہوں کہ جب تک میں اس مسلمان لڑکے عبا کو قتل نہیں کروں گی اس وقت تک شادی نہیں کروں گی کمار دیوی کے یہ الفاظ سن کر پندت ادھے مل خوش ہو گیا تھا واہ واہ کیا ارادہ کیا عظم ہے آپ کا اس سے بہتر کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے چلیں میرے ساتھ کمار دیوی مسکراتے ہوئے چپ چاپ پندت ادھے مل کے ساتھ ہو لی تھی وہ راج مندر میں داخل ہوئی اور وہاں اس نے بڑی آجزی اور انکساری سے اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوگند کھا لی تھی کہ جب تک وہ عبا کو قتل نہیں کرے گی اس وقت تک وہ شادی نہیں کرے گی سلطان شہبدین غوری لگتار ایک سال تک غزنی میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف رہا اپنے لشکر میں اضافہ کرتا رہا غزنی کی بھٹیوں میں اصلہ تیار ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک سال بعد یعنی پانچ سو بچھتر ہجری میں وہ غزنی سے نکلا اب اس نے ارادہ کیا تھا کہ ہندوستان کے راجاؤں پر حملہ آور ہونے کے لیے راستے میں جس قدر شہر پڑتے ہیں سب پر قبضہ کر لے گا تاکہ جب وہ ہندوستان کے راجاؤں پر حملہ آور ہو کر یہاں اپنی حکومت قائم کرنے کا ارادہ رکھے تو راستے اس کے لیے بلکل پرام اور سرکشی اور بغاوت سے پاک ہوں غزنی سے نکلنے کے بعد سلطان شہبدین غوری نے پشاور کے نواہ میں ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا جو ابھی تک اس کی عملداری میں نہ تھے تاریخ میں یہ علاقے اس وقت بکرام پرشور اور فرسور کے نام سے پکارے جاتے تھے ان علاقوں پر سلطان شہبدین غوری نے بڑی تیزی اور برک رفتاری کے ساتھ ترکتاز کی تھی یہاں جو قوت بھی سامنے آئی اسے اس نے رگیت کے رکھ دیا تھا اور ان علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا اس طرح گویا اس نے دریائے سند تک کے سارے علاقے کو اپنی عملداری میں شامل کرتے ہوئے اور اپنے ماتحت لاتے ہوئے اپنے لئے محفوظ بنا دیا تھا اس کا روائی کی تکمیل کے بعد سلطان شہبدین غوری نے ہے کوجوری کی تکمیل